ہیلو فرینڈز بیلکم بیک ٹو می چینل فرینڈز آج کی ویڈیو بہت ہی نولیج بل ہونے والی ہے ریبٹ لبرز کے لیے کیونکہ بہت سارے بھائی بہن ایسے ہوتے ہیں جو بہت شوق اور پیار سے خرغوش تو لے آتے ہیں لیکن صحیح جانکاری نہ ہونے کے کارن ان کا پیارا سا خرغوش ان کے آنکھوں کے سامنے ہی مر جاتا ہے کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ریبٹ آنر کو نہیں پتا ہوتی ہیں اور وہ ان چھوٹے چھوٹے سائن کو جو ریبٹ کے دوارہ دیے جاتے ہیں وہ انہیں اگنور کر دیتے ہیں ایسا کوئی بھی ریبٹ آنر جانبوجھ کر نہیں کرتا ہے ہاں صحیح جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے تو آگے ویڈیو میں میں کچھ ایسے سائن کے بارے میں بتاؤں گی جو ریبٹ اس سمیے دیتے ہیں جب وہ بیمار ہوتے ہیں یہ سائن دے کر آپ کا ریبٹ آپ سے کہتا ہے کہ اسے آپ کی ہیلپ کی نیڈ ہے اگر یہ سائن سمجھ کر آپ اپنے ریبٹ کو صحیح سمیے پر ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں اس کا سمیے پر علاج کرا دیتے ہیں تو وہ لمبے سمیے تک آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے سو پلیز ویڈیو کو اسکپ کیے بینہ پورا اینڈ تک دیکھیں ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر لینا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا کیونکہ میرے چینل پر آپ کو اپنے پیارے سے بنی کے لیے فرشٹ نمبر پر جو سائن آپ اپنے ریبٹ میں دیکھیں گے کہ آپ کے خرگوش کے فر اور آئیز کی جو نیچرل شائن ہے وہ ایک دم ڈل ہو گئی ہے آنکھوں کی چمک ایک دم ختم ہو گئی ہے تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ آپ کا بنی جو ہے وہ بیمار ہے ہیلتی ریبٹ کے آئیز ہمیسہ چمکتی ہوئی سی دکھائی دیتی ہیں ساتھ ہی ہیلتی ریبٹ کا جو فر ہوتا ہے وہ بھی شائن کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے سیکنڈ کلیر سائن ہے کہ خرگوش کا بہت زیادہ اس نینجن کرنا یا شیکنگ کرنا اگر آپ کا خرگوش بہت زیادہ شیکنگ کر رہا ہے تب بھی آپ سمجھ جائیں کہ وہ بیمار ہے حالانکہ ہیلتی ریبٹ بھی جب بیٹھے ہوتے ہیں تب وہ بھی شیکنگ کرتے ہیں لیکن ان کا شیکنگ کرنا اور بیمار ریبٹ کا شیکنگ کرنا بہت الگ الگ ہوتا ہے بیمار ریبٹ جب شیکنگ کرتے ہیں تو وہ بہت جوڑ جوڑ سے خود کو ہلاتے ہیں اپنی گردن کو ادھر ادھر جھٹکتے ہیں تو اس طرح اگر آپ کا ریبٹ شیکنگ کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ بیمار ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا ریبٹ اس نینجنگ یعنی کہ بہت زیادہ چھینک رہا ہے تب بھی آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا ریبٹ بیمار ہے دن پھر میں اگر آپ کا ریبٹ ایک دو بار یا تین چار بار بھی چھینک رہا ہے تب تو ٹھیک ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خرگوش کی ناک میں کچھ دھول مٹی کے کڑ چلے گئے ہوں جس کی وجہ سے وہ چھینک رہا ہو اگر آپ کا ریبٹ ریگولر چھینک رہا ہے ساتھ میں اس کے ناک سے پانی بھی بہ رہا ہے تب آپ کو جلد سے جلد اپنے ریبٹ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت ہے تھرڈ کلیر سائن ہے خرگوش کے کانوں کا بہت زیادہ گرم یا بہت زیادہ تھنڈا ہونا اگر آپ کے خرگوش کے کان بہت زیادہ تھنڈے ہیں یا پھر بہت زیادہ گرم ہیں تو یہ بھی یہ کلیر سائن ہے کہ آپ کا ریبٹ بیمار ہے بہت زیادہ تھنڈے کانوں کا ہونا مطلب کہ آپ کے خرگوش کو جی آئی سی اسٹیسس یعنی کہ اس کے پیٹ میں گیس مر رہی ہے کانوں کا بہت زیادہ گرم ہونا مطلب اسے فیور ہو سکتا ہے یا پھر لو لگ جانے پر بھی خرگوش کے کان بہت زیادہ گرم ہو سکتے ہیں اس کنڈیشن میں خرگوش کو فوراں کسی ویٹ ڈاکٹر کے پاس لے کر جرور جائیں کیونکہ اس سمیں آپ کے خرگوش کو ہیٹ سٹوک آنے کے چانس بڑھ سکتے ہیں اور پھر وہ مر بھی سکتا ہے فورتھ کلیر سائن ہے خرگوش کے یورین اینڈ پوٹی میں چینجس آنا موشنی ریبٹ اس طرح کی پوٹی کرتے ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں اسے فوراں سے فوراں کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں برنہ آپ کے ریبٹ میں ڈاریا بھی ہو سکتی ہے اور اس سے اس کی جان جا سکتی ہے ریبٹ الگ الگ رنگ کا یورین کرتے ہیں یورین کو دیکھ کر بھی آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ ریبٹ کے الگ الگ یورین کا کیا مطلب ہوتا ہے اس سے ٹاپک پر میں ایک سیپٹرڈ ویڈیو بنا چکی ہوں آپ میرے چینل پر جا کر چیک آؤٹ کر سکتے ہیں فیپ تو سائن ہے فرینڈز خرگوش کے موں سے لار کا بہنہ خرگوش کے موں سے لار کا بہنہ ایک کلیر سائن ہے کہ آپ کا خرگوش بیمار ہے خرگوش کے موں سے لار بہنے کے بھی کئی ریجنس ہو سکتے ہیں جیسے ایک تو جب وہ کوئی جہریلی یا بہت زیادہ کڑوی چیز کھالے دوسرے جب اس کو کوئی دینٹل ڈیسیز ہو ریبٹ میں دینٹل ڈیسیز ہونا بہت ہی کومن ہوتا ہے خرگوش کے دانت پوری جندگی بڑھتے رہتے ہیں دانتوں کے بہت زیادہ بڑھنے پر خرگوش کے موں میں انفیکشن بھی ہو سکتا ہے اس کنڈیشن میں وہ کچھ بھی نہیں کھا پاتے ہیں اور ان کی موت بھی ہو جاتی ہے خرگوش کے دانتوں کو بڑھنے سے بچانے کے لیے آپ اپنے خرگوش کو سوکھی گھاس یعنی کی ہے کھلا سکتے ہیں آپ کو یہ جلی اگر گھاس نہیں مل پاتی ہے یا آپ کا ریبٹ ہے نہیں کھاتا ہے تو آپ اسے کوئی بھی سوکھی لکڑی دے سکتے ہیں جسے آپ کا ریبٹ چبائے گا اور اس کے دانت منٹین رہیں گے خرگوش کے موں سے لار بہنے کا تیسرا ریجن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خرگوش کے موں میں چھالے ہو گئے ہوں خرگوش کے موں میں کبھی کبھی چھالے بھی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے خرگوش کے موں سے لار بہنے لگتی ہے تو اگر آپ کے خرگوش کے موں سے بھی لار بہ رہی ہے تو سب سے پہلے لار بہنے کے ریجن کو پتہ کریں اور پھر جرورت پڑھنے پر ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں سکسو کلیر سائن ہے آپ کے خرغوش کا بہبیر وہ ایک دم سے بدل جائے گا وہ صرف ایک جگہ پر بیٹھا یا لیٹا رہے گا جہاں پہلے وہ آپ کے بلانے پر فوراں آ جاتا تھا وہیں اگر آپ اسے بار بار بھی پکار رہے ہیں وہ آپ کو اگنور کر رہا ہے یہاں تک کہ اپنی فیوریٹ ٹریٹ یعنی کی گاجر کیلہ سیب یا جو بھی آپ کے ریبٹ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ بھی لینے نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کا خرغوش بیمار ہے اس کے علاوہ آپ کا خرغوش بہت زیادہ اگریسیب بھی ہو سکتا ہے پہلے جو آپ کو چاٹ کر اپنے پیار کو بتاتا تھا اب وہ اس کنڈیشن میں آپ کو کاٹنے یا جھپٹنا ماننے کی بھی کوشش کر سکتا ہے تو یہ سائن آپ کے ریبٹ میں دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا خرغوش ٹھیک نہیں ہے سیبنتھ کلیر سائن ہے آپ کے خرغوش کی بھوک بہت ہی زیادہ کم ہو جائے گی یا پھر وہ بلکل ہی نہیں کھائے گا یہ بہت ہی کلیر سائن ہے کہ آپ کا ریبٹ بیمار ہے اسے کوئی نہ کوئی بیماری ضرور ہے جس کی وجہ سے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے موشنی ریبٹ کچھ نہ کچھ کھاتے ہی رہتے ہیں اور اگر اچانک سے ریبٹ کھانا پینا چھوڑ دیں تو آپ کو اپنے خرغوش کو فوراں کسی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت ہے ایٹھ کلیر سائن ہے جب آپ کا ریبٹ بار بار ہنچڈ پوزیسن میں بیٹھ رہا ہو تب بھی آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا ریبٹ بیمار ہے ہنچڈ پوزیسن میں ریبٹ ایک دم گول ہو کر اور سر کو نیچا جھکا کر بیٹھتے ہیں ہنچڈ پوزیسن کو ہندی میں کوبڑا استثی بھی کہتے ہیں یعنی کہ ریبٹ جو ہے وہ اپنا کوبڑ نکال کر اور سر جھکا کر بیٹھتے ہیں اس پوزیسن میں اگر آپ کا ریبٹ بار بار بیٹھ رہا ہے یا جب بیٹھتا ہے اور کئی گھنٹے اسی پوزیسن میں بیٹھا رہتا ہے تو اسے آپ بالکل بھی اگنون نہ کریں یہ ایک بہتی کلیر سائن ہے کہ آپ کا خرغوش بہت زیادہ پریشانی میں ہے اور اسے فوراں کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اس پوزیسن میں ریبٹ تب بیٹھتے ہیں جب ان کے باڈی میں بہت زیادہ پین ہو رہا ہوتا ہے تو یہ سارے سائن جب بھی آپ اپنے ریبٹ میں دیکھیں تو انہیں اگنون نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اگنون کرنے سے آپ کے ریبٹ کی جان چلی جائے بیسے تو یہ سائن دیکھتے ہی آپ اپنے ریبٹ کو جتنا پوسیبل ہو سکے کسی فیٹ ڈاکٹر کو ہی دکھائیں بٹ اگر آپ کی کچھ ایسی کنڈیشن ہے کہ آپ اپنے خرغوش کو کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھا سکتے ہیں تو ایک گھریلو علاج کریں یہ جو علاج میں آپ کو بتاؤں گی وہ بہت تو مجبوری میں ہی کریں کیونکہ یہ کوئی پروپر علاج نہیں ہے تو جب بھی آپ کا ریبٹ سیڈ ہو وہ کھانا پینا چھوڑ دے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آدھی چٹکی ہنگ کو ایک ایمل گنگنے پانی میں اچھے سے گھول لیں آپ اسے پانی کو اپنے خرغوش کو پلا دیں دن میں دو بار صبح اور شام یہ ہنگ والا پانی اپنے خرغوش کو پلانا ہے اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کے خرغوش کے پیٹ میں گیس بنی ہوئی ہے اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو اسے ہنگ والے پانی سے آپ کے خرغوش کو ریلیف مل سکتا ہے تو فرنڈز آج کسی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا اچھے لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکراب ضرور کر لینا ملتے ہیں انگلی کسی نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ